فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو شہر میں برتے کرائم اور کھلے عام قتلوں کی وارداتوں کے بعد حیدرباد سٹی پولیس نے سخت موقف اختیار کر لی ہے اتوار کی دو پہر سے سوشل میڈیا پر تلنگانہ پولیس کی جانب سے جو تاجروں کو دکانیں ساڑھے دس بجے سے گیارہ بجے کے درمیان بن کرنے کے احکامات جاری کیے اس سے لوگوں میں خوف مہراسان دیکھا گیا سٹی پولیس کی جانب سے دیر رات کے وقت اضافی پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی اور فیزیکل چیکنگ چھبوترا مشن اور فلاگ مارچ کیا جا رہا ہے تاکہ قتلوں کی واردات میں روک دھام کر سکے اسی کے چلتے پرانے شہر کے تیگل کنٹا وٹے پلی میں فلکنما ایس آئی حسینہ میڈم کی جانب سے چھبوترا مشن کیا گیا لیڈی سنگم ایس آئی حسینہ میڈم نے علاقے میں گھوم کر چھبوتروں پر بیٹنے والے نوجوانوں کو گھروں کی طرف روانہ کیا اور وارننگ دی کہ دیر رات چھبوتروں پر بیٹنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں اس قصوص میں چھبوترا مشن کے چند خاص مناظر ہماری ایک خاص ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص قبروں کے لئے کیبین نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں کریں سبسکرائب کریں گی تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکھنے کانسل جیونڈڈی نے بیارس کے ارکان اسمبلی کو کانگریس میں شامل کرنے کی اخدام کی شدید مخالفت کی ہیدرباد کے بیگم پیٹ میں واقع اپنی قیامگاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیونڈڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کو درکار اکثریت سے زیادہ ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 65 ارکان اسمبلی ہیں اور ایم آئیم کے ساتھ ارکان بھی ضرورت پڑھنے پر بی جے پی کی مخالفت میں کانگریس کی تائید کریں گے اس لئے ایم آئیم کے علاوہ سی پی آئی کے ایک رکن کو ملا کر کانگریس کے ارکان کی تعداد تریتر تک پہنچ گئی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کو بیارس پارٹی کے ارکان کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں دیگر جماعتوں کے ارکان کو شامل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اب کس لئے دیگر جماعتوں کے ارکان کو شامل کیا جا رہا اسدودین اویسی نے تین لاکھ اٹیس ہزار ووٹوں کے فرق کے ساتھ حیدرباد حلقے کو برقرار رکھا تھا انہوں نے اپنے قریب ترین حریف بی جے پی کی مادری لطا کو تین لاکھ اٹیس ہزار ستیاسی ووٹوں سے شکست دے کر لگتار پانچوی مرتبہ شاندار کامیابی حاصل کی حلف لینے کے لیے جیسے ہی اسدودین اویسی کا نام پکارا گیا حکمران طبقے کے کچھ اراکین پارلمنٹ نے جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگانے لگے اپنے حلف لینے کے بعد اسدودین اویسی نے جے بھیم جے فلسطین جے میم اور جے تلنگانہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے جے فلسطین کا نعرہ لگانے پر لوگ سبھا کے کچھ میمبران پارلمنٹ کو کافی برا لگا جنہوں نے اس پر اعتراض کیا جس کے بعد سپیکر نے کہا کہ یہ ریکارڈ پر نہیں چلے گا اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جے بھیم جے میم جے تلنگانہ جے فلسطین تکبیر اللہ اکبر سری کونڈا ویشویشور ریڈی سری کونڈا ویشویشور ریڈی جنہوں نے کیا کیا کہا نہیں کہا دوستہ آپ کے سامنے ہیں سب بول رہے ہیں کیا کیا نہیں بول رہے ہیں ہم کیا بولیں ہم جائے بھیم جائے میم جائے تلنگانہ جائے فلسطین کیسا خلاف ہے کیسا خلاف ہے کیسا خلاف ہے بتائیے بتاؤ کون سا سمیدان کا پرویشن ہے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں ارے سب نے کیا کہا کہا وہ جو سن لیجیے نا وہ کرتے ہیں ان کو کام ان کا خالی بروت کرنا ہے چھوڑ یہ نا ہم بولنے ہی تا بول دی اب کیا ہے اب ہم ان کی خوش کرنے کے لئے کیوں بولیں گے اپنے سنا نہیں ابھی کیا کیا بولے جا رہا ہے اپنے یہ بولنے کے پیچھے کا ادش کیا ہے ادش کیا ہے بھر مظلوم عوام ہے مہاتمہ گاندی نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا وہ پڑھ لیجیے سر آپ نے جو سبت لیتے ہیں سمید جو بولے تھے ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیجی وہ ریپیٹ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ سنسچ یوٹیوب چینل جائے گا آپ کو آپ نے کہا تھا جائے بھیم جائے فلسطین تلنگانہ کے جڑ چڑھلا کے کانگریسی رکنے اسمبلی انیرو دھرڈی کی جانب سے تحصیل دار کے دفتر میں اچانک پہنچ کر سرکاری دستویزات میں اُلٹ پھر کا بالانگر ریونیو انسپیکٹر ونکٹ رڈی پر الزام لگاتے ہوئے ان پر برہمی کے معاملے میں نیا موڑ لے لیا ہے کیونکہ اس واقعے کے ایک دن بعد اس عہددار کو موطل کر دیا گیا تھا رکنے اسمبلی نے ونکٹ رڈی پر تحصیل دار کے دفتر میں دروازہ بند کر کے کام کرتے ہوئے سرکاری ریکارڈ کے ساتھ چھے چھاڑ کا الزام لگایا تھا محکم ریونیو نے ریونیو انسپیکٹر کو ایک پرانے کیس کے سلسلے میں موطل کر دیا اہدداروں کے مطابق موطلی کا ایمیلے کی کاروائی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ونکٹ رڈی مبینہ طور پر بالانگر منڈل کے تحت تحیم آڈی پور گاؤں میں ارازی کی ملکیت کے وراثت کے معاملے میں بے زبطگیوں میں ملوث تھے رکنے اسمبلی کے دفتر تحصیل دار پہنچ کر اہددار پر برہمی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ساؤتھ ویسٹ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر آف پولیس اشفاق صدیقی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ رات بارہ بجے کے بعد گھروں سے قیر ضروری باہر نہ نکلیں اشفاق صدیقی نے کہا ہے کہ سٹی پولیس سے کمیشنر کے حکام پر سختی سے عمل کیا جائے گا جس میں عوام سے بارہ بجے شب کے بعد گھروں سے بلا وجہ نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی بنا کسی وجہ رات بارہ بجے گھروں سے نکلنے والوں کے خلاف خانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور راتوں میں عوامی مقامات پر ہر خیسم کا نشاہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ نصف شب کے بعد بھی بیدار رہنا چب اتروں پر گپ شب ماننا ہوتلز کے پاس کھڑے ہونا گھروں سے باہر سیلفونز پر باتیں کرنا یہ سب غیر ضروری عمل ہے اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ پڑھائی میں دلچسپی لیں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ جلد گھر جا کر صبح جلد بیدار ہو کر کام پر جانے کی کوشش کریں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے رات آرام کرنے کیلئے بنائی ہے راتوں میں غیر ضروری جاگنے سے صحت پر بھی خراب اثر پڑتا ہے اشفاق صدقی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ راتوں میں گھر پر ہی رہیں اور پولیس کے ساتھ بھرپور ٹاؤن کریں انہوں نے انتباہ دیا کہ راتوں میں سڑکوں پر گھومنے والے نوجوان کو پولیس گرفتار کرے گی بیگم پیٹ ائرپورٹ کے حکام کو ایک دھمکی آمیس ای میل وصول ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ ائرپورٹ میں بم نصب کرنے کی دھمکی دی گئی ہے ای میل ملتے ہی حکام نے ائرپورٹ اور اس کے اہاتے کی تلاشی لی تاہام یہ ای میل جھوٹا ثابت ہوا پولیس کے مطابق چیف سیکیورٹی آفیسر کو ای میل وصول ہوا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملک کے کئی ائرپورٹس بالخصوص باترومز میں پائپ بم نصب کی گئے ہیں پولیس نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ ائرپورٹ اور اس کے اہاتے کی مکمل تلاشی لی تاہم کوئی دھمہ کا خیز مواد بم نمار شہ برامت نہیں ہوئی بعد ازہ جائمہ تلاشی کے بعد دھمکی آمیز ای میل کو جھوٹا فریوی خرار دیا گیا بتایا گیا ہے کہ دھمکی آمیز ای میل میں بیگم پیٹ ائرپورٹ کے نام کا ذکر نہیں تھا مگر ملک کے کئی ائرپورٹس میں خطرے کا انتباہ دیا گیا تھا حالیہ دنوں میں شہر میں قتل اور اقتام قتل کی واردات کا سلسلہ جاری رہا جس کے پیش نظر پولیس کی جانب سے چوکت سی اختیار کر لی گئی اور بڑے پیمانے پر گاڑیوں کی تلاشی محیم انجام دی جا رہی ہے تاکہ شہر میں امن و امان برخرار رہے پولیس نے سختی میں اضافے کے بعد ساؤٹ زون اور ویسٹ زون میں کافی سختی کی ہے ساؤٹ زون ٹاکس فورس کی جانب سے کل رات فلیگ مارچ کا اعتمام کیا گیا فلیگ مارچ مغلپورا وولٹا ہوتل ہری بولی شالی بندہ سے ہوتا ہوا فتح دروازہ مسری گن سے کالا پتھر پر اختتام پذیر ہوا اس فلیگ مارچ کے دوران ٹاکس فورس ٹیم نے رات دیر گئے غیر ضروری گھومنے والے نوجوانوں کی تلاشی لی اور غیر ضروری باہن نکلے والے نوجوانوں کو وارننگ دی گئی شہر میں فلیگ مارچ کے ساتھ ساتھ وحیکل چیکنگ بھی جاری ہے ساؤت ویسٹ زون ٹاکس فورس ایس سائی بالا سوامی اور ان کی ٹیم نے سپیشل وحیکل چیکنگ کی آصف نگر پولیس ٹیشن حدود میں پولیس نے گاڑیوں کو روک کر باریک بینی سے گاڑی کی تلاشی لی اور گاڑی سواروں کی بھی تلاشی لی گئی شہر میں پولیس کی چوکسی کے بعد کالا پتھر جہنمہ فتح دروازہ تلاب کٹا سمیت کئی علاقوں کی سڑکیں جو کہ عام طور پر آدھی رات تک حل چل رہتی ہے رات گیارہ وجہ سنسان نظر آ رہی ہے سڑکوں پر ٹرافک کا حجوم بھی کم ہو گیا ہے تقارب میں شرکت کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں کو جلد ہی روانہ ہو رہے ہیں کمیشنر کی ٹاکس فورس نے تمام پرانے شہر کے سڑکوں پر گشت کیا اور سڑکوں پر چلنے والے کسی بھی شخص کی تلاشی لی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناظر ہماری اقاس ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور اقاس قبروں کے لیے کیبین نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملسی جیون رڈی جو پہلے ہی کانگریس کے ریاستی قیادت سے بے چین ہے انہوں نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے انہوں نے ملسی کے عہدے سے استفادہ دینے کا اعلان کیا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ملسی کے عہدے سے استفادہ دیں گے اور ہر گاؤں کا دورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک پارٹی تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں جیون رڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے وزیر ڈی سری دھر بابو نے آ کر بات چیت کی انہوں نے کہا کہ کانگریس انچارچ جدی پداس منشی نے بھی ان سے بات کی انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی سے کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں کسی پارٹی کی طرف سے کوئی کال موصول نہیں ہوا ہے اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ وہ اس مرحلے پر پارٹی سے عزت چاہتے تھے لیکن آج انہیں وہ عزت نہیں ملی انہوں نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ کئی برسوں میں پارٹی کے ہر فیصلے پر عمل کیا انہوں نے کہا کہ ہارنے کے باوجود پارٹی جہاں سیلیکشن میں حصہ چاہتی تھی انہوں نے وہی کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی شمولیت کے بغیر ہونا چاہیے تھا اور در اسنا سریدھر بابو نے مل سی جیون رڈی کو رازی کرنے کی کوشش کی لیکن سریدھر بابو بھی ناکام رہے بتایا جاتا ہے کہ مل سی جیون رڈی نے وزیر آئی ٹی سریدھر بابو کے سامنے اپنے غصے کا بھی اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ کارکنوں کی مشکلات اور جذبات نہیں چاہتے جگتیال سے بیارس ایمل اے سنجی کمار کو پارٹی میں شامل کے جانے کے بعد جیون رڈی ایمل سی کے عہدے سے استفادہ دینے کے لیے تیار ہیں اس تناظر میں جیون رڈی نے وزیر سریدھر بابو پر اپنا غصہ ظاہر کیا جو ان کے گھر آئے بتایا جاتا ہے کہ وزیر سریدھر بابو نے دو بار جیون رڈی کو چیف نسٹر ریونٹرڈی سے فون پر بات کرنے کو کہا لیکن انہوں نے بات نہیں کی میں بات نہیں کروں گا کہہ کر انکار کر دیا ملک بھر کے تقریباً تمام علاقہ میں گرمی کی لہر سے راحت ملی ہے اور ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے مونسون آدھے سے زیادہ ملک کو اپنی لپیٹ میں بھی لے چکا ہے یوں تو ملک کی راجدھانی دہلی اور اتر پردیش سمیت کئی ریاستیں اب بھی مونسون کا انتظار کر رہی لیکن اس سے پہلے ہی یہاں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو گرمی سے آزادی مل گئی معلومات کے مطابق تیزگر اور مدھی پردیش کے بیشتر حصوں کا یہاں تا کرتے ہوئے مونسون یوبی کی مشرقی جنوبی سرحد سون بھدر کے بالکل خریب پہنچ گیا اور اب کسی بھی وقت دیاست میں داخل ہو جائے گا اور بارش کا موسم شروع ہو جائے گا ہوا کی رفتار کی بات کریں تو آنے والے دنوں میں یہ ہوا کی رفتار دو کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ سے زیادہ چالیس کلومیٹر فی گھنٹے تک ہو سکتی ہے اور آسمان پر بادلوں کی نقل وہ حرکت کی وجہ سے مطلع آبر آلود رہے گا درچہ حرارت کی بات کریں تو اگلے ایک ہفتے میں کم سے کم درچہ حرارت اکتیس ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری رہے گا لیکن مطورہ اور آگرہ میں درچہ حرارت زیادہ سے زیادہ درچہ حرارت سے تین سے چار ڈگری زیادہ بڑھ سکتا ہے لندن کے لیے پرواز بھرنے سے این خبل ائر انڈیا کے ایک تیارے میں بم ہونے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد افسران میں افرا تفری کا ماہول پیدا ہو گیا معاملہ 25 جون کا ہے جب دھمکی آمیز فون موصل ہونے کے بعد تلاشی مہم چلائے گئی تو تیارے میں کچھ بھی نہیں ملا دھمکی بھرے اس فون کے ذریعے افوا پھیلانے والے مشتبہ شخص کو افسران نے کوچی ائرپورٹ پر حراست میں بھی لے لیا سیکیورٹی ہلکاروں نے فلائٹ کی تلاشی لی لیکن انہیں فلائٹ میں کچھ بھی نہیں ملا کوچی ائرپورٹ کے ترجمانے ایک بیان جاری کر کے کہا تیارہ اے آئی ون فورٹی نائن میں بم ہونے کی دھمکی ممبئی میں ائر انڈیا کال سنٹر کو ملی فلائٹ کوچی سے لندن گے ٹاک جا رہی تھی کوچی ائرپورٹ اور ائر انڈیا کو الرٹ کیا گیا اس کی جانچ کے لیے فوران بم تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کی تشکیل کی گئی ائرپورٹ سیکیورٹی گروپ ائرلائن سیکیورٹی ملازمین اور انیلائن بیگج سکریننگ سسٹم کے ذریعے اس پورے معاملے میں جانچ کی گئی تیارے کو ایک الگ پارکنگ والی جگہ پر لے جا کر تلاشی لی گئی نوت آمیر شدہ رامندر کی افتتاہ کو ابھی چند ماہ بھی نہیں گزرے کے پہلی بارش میں مندر کی چھتھ ٹپک نے لگی رامندر کے بڑے پجاری آچاریہ ستنر داس نے اس بات کی تصدیق کی انہوں نے کہا ہے کہ رامندر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا ہے اور باہر کے احاتے میں پانی جمع ہو گیا ہے ان کے مطابق جہاں راملاللہ موجود ہے وہاں بھی پانی بھر گیا انہوں نے بتایا کہ مندر کے اندر بھی بارش کا پانی بھر گیا جو بائی سے فکر ہے آچاریہ کا کہنا ہے کہ جو رامندر تعمر ہوا ہے اس میں پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اس کی وجہ سے پانی اوپر سے ٹپکنے لگا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سب سے پہلے اس مسئلے کی حل کی جانی چاہیے اگر اس مسئلے کی یک سوئی نہیں کی گئی تو مندر کے درشن اور پوجہ بند کرنی پڑے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ رامندر ٹرسٹ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ مندر سے کیوں پانی ٹپک رہا واضر ہے کہ 22 جنوری کو پران پرتشتھا تخریب منعقد ہوئی تھی حالانکہ ابھی رامندر کی تعمیر کا کام جاری ہے اور یہ کہا جا رہا کہ 2025 تک یہ کام مکمل ہو جائے گا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 6 ہفتوں کے دوران یکم زل قدا سے 14 زل حجہ 1445 تک مسجد نبوی روزہ شریفہ میں 14 لاکھ 3640 افراد نے نماز ادا کی سعودی خبر ایسا ادارے کی ریپورٹ کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شریفہ کا رخبہ 330 مربع میٹر ہے جس میں فی گھنٹہ 800 افراد کی گنجائش ہے عاستن ہر آنے والے کو عبادت کیلئے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شریفہ میں مرد ظاہرین کی تعداد 7,62,101 جبکہ خواتین کی تعداد 6,41,549 ریکارڈ کی گئی واضرے کے ظاہرین کو روزہ شریفہ میں داخلے کے لیے چار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے نسک اور توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے اپوائنمنٹ کی تصدیق ای ڈیوائسز سے کیو آر کوٹ سکین کرنا پھر ظاہرین کو کچھ دیر انتظار کے بعد روزہ شریفہ میں بھیجا جاتا ہے دوسری جانب سعودی وزیر سہت فہد الجلاجل کا کہنا ہے کہ اس سال حج کے دوران شدید گرمی کے باعث 1,301 کا اموات ہوئی ہیں سعودی خبرصہ اداری کی ریپورٹ کے مطابق سعودی وزیر سہت نے بتایا کہ ان اموات میں تریاسی فیصد وہ افراد تھے جو بغیر پرمیٹ کے حج کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ بغیر پرمیٹ افراد نے سہت سے متعلق ہدایت پر عمل نہیں کیا جن میں سے 95 مریض اسپتالوں میں ذر علاج ہیں موسیقا 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 Hidayah Islamic International School expands to Toli Chauki and Aramgarh, Hyderabad offering academic excellence with Islamic values and Hibse Qur'an Our campus boasts modern amenities, sports facilities and a commitment to to holistic development Transport services available Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School Success in both the worlds Admissions are open Germantan Super Specialty Hospital Dr. Mir Jawad Zar Khan Senior Experienced Orthopedic Surgeon Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ Neurosurgery Cardiology, Gynecology Dental, General Medicine ڈائلیسن सब्सक्राइब सब्सक्राइब